مہنتی چونٹی کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ ایک مہنتی چونٹی رہتی تھی ہر صبح اپنا کام پنے کام پر جاتی اور مہنت سے اپنے فرائض ادا کرتی اور خوش رہتی تھی شیئر نے جب دیکھا کہ چونٹی کسی نگرانی کے بغیر اتنی مہنت اور توجہ سے کام کرتی ہے اگر اس پر ایک نگران مقرر کر دیا جائے تو اس کے کام کرنے کی استعداد بہت بڑھ جائے گی اس طرح اس نے ایک لال بیگ کو چونٹی کام کی نگرانی کے لیے نگران مقرر کر دیا لال بیگ نے آتے ہی چونٹی کے لیے کام پر آنے اور رخصت پر جانے کا نظام وضع کیا ایک سیکریٹری کو حساب کتاب رکھنے اور رپورٹ بنانے کے کام پر ملازم رکھا اور ایک مکوڑے کو کام کی نگرانی اور رپورٹس کو شیف میں رکھنے کے لیے ملازم رکھا لال بیگ کی طرف سے پیش کی جانے والی رپورٹس کو دے کر شیر بہت خوش ہوا اور مطالبہ کیا کہ آئندہ اسے جو رپورٹس پیش کرے اس میں گراف اور تصویروں سے پیداوار کی وضاحت کی گئی ہو تاکہ جب وہ انتظامی کمیٹی کے سامنے یہ سب کچھ پیش کرے تو بات بہتر سمجھ میں آیا کرے اس طرح لال بیگ نے اپنے دفتر کے لیے کمپیوٹر اور گلیزر پرنٹر خریدے اور ایک مکھی کو ڈیٹا انٹری اور کنٹرولر کے طور پر بھرتی کیا لیکن اس دوران میں چونٹی نے اپنے اوپر آئے دوتی پابندیوں اور آئے دن ہونے والی میٹنگز میں حاضری اور ان حاضریوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے پریشان رہنے لگی اور حتیٰ کہ اپنے کام سے بھی بدل ہوتی جا رہی تھی شیر نے جیسے ہی کام کی استعداد اور پیداوار میں کمی ہوتی دیکھی تو دفتر میں تبدیلی لانے کا پروگرام بنایا اور ایک مکڑی کو تنظیمی ڈھانچوں میں بہتری کا تجربہ رکھنے کی بنا پر مرازمت پر رکھا مکڑی نے آتے ہی دفتر کو خوبصورت بنانے کے لیے نیا فرنیچر خریدا اور اسٹاف کی راحت کے لیے نئے کالین بچھوا دیئے اور اپنے لیے ایک سیکریٹری تائنات کیا جو اسے اپنی سٹریٹیجک پالیسیوں کو نافذ کرنے میں مدد اور کمپنی کے اخراجات کے بجٹ اور آمدن کا حساب و کتاب رکھنے میں مابنت کرے شیر نے جب پروجیکٹ پر اٹھنے والے اخراجات میں واضح زیادتی دیکھی تو ایک اللو کو اپنا مالی مشیر مقرر کیا جس نے تین مہینے کی مہنت کے بعد رپورٹ تیار کر کے پیش کی جس کے مطابق ضرورت سے زیادہ لوگوں کی بھرتی کی وجہ سے اخراجات میں زیادتی اور پیداوار اور منافع میں واضح کمی کا بتایا گیا کافی سوچ بچار کے بعد شیر نے فیصلہ کیا کہ چونٹی کو اب کام سے جواب دے دیا جائے جس کے کام میں ادم دلچسپی اور کم مہنت کی وجہ سے پیداواری صلاحیت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی تھی ایک خاموش پیغام پاکستان کے بہت سارے اداروں کے نام موسیقی